موسیقی 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 کہ جب آپ نے یہ گیم سیلیکٹ کیا اس سے پہلے آپ کرتے کیا تھے اس سے پہلے میں کوئی گیم نہیں کھیلتا تھا ایسی کرکٹ کھیلتا تھا میں ایسی پھر میں نے شیبیر سر نے بولا کہ ایسا ہے گیم ہے پینچک سلاٹ ہے کون کھے کون جائے گا اس میں کھیل میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میں نے بولا شیبیر سر میں جاؤں گا پھر میں نے کوئی کوچوش نہیں تھا پھر شیبیر سر نے ہی تو وہ لائے ویسٹ پیسٹل لائے اس میں جو ہوتے تھا وہ ہی میرا سب کچھ تھا شیبیر سر اس ٹائم جس نے مجھے یہ سکھایا یہ گیم سکھایا اس ٹائم کیا آپ کو اس وقت لگا تھا کہ میں ایک گولڈ لاؤں گا اپنے گھر تو اس وقت مولن مٹھ لیا آپ کو لگا تھا اس وقت کہ میں گولڈ مٹھ لاؤں گا پھر میں نے سب بہت ہارڈ برک کیا اس کے پیچھے میں نے تھان لیا تھا میں گولڈ لانا ہے مجھے میں تھان لیا تھا اس ٹائم مجھے گولڈ لانا ہے اب جس گاؤں سے بلانگ کرتے ہو اس گاؤں کا نام کیا ہے بڑی پورا ناگبل بڑی پورا ناگبل تو آگے آپ کی کیا ایم رہے گیا آگے میری ایم میں ایم 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 فائٹر بننا ہے مجھے اور مجھے اپنے گاؤں کا اپنے ڈشٹک کا اور اپنے دیش کا نام انٹرنیشنل لیول پہ روشنگ کرنا ہے تو آپ مجھے بتائیں بیٹا آپ کی فیملی کا کتنا سپورٹ رہا ہے آپ کو آج تک میری فیملی کا جس بھی گیم میں میں ابھی تک گیا ہوں جب بھی کسمی گیم میں گیا میرا فادر میری فیملی فادر مجھے پرکاٹ میری فیملی نے اس گیم میں سب سے زیادہ سپورٹ کیا اور شیبیر سر نے بھی بہت سپورٹ کیا اس گیم کو کھیلنے میں تو شیبیر سر کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہو شیبیر سر کے لیے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں شیبیر سر کو میرا نام جاو 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 پرے ہیں میں وڑی پورا جسٹک شوپیان میں رہتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے آخری جمعہ پر پڑتا ہے اس نے تین تھے نیشنل پینکسلات جو مہراشتر میں ہوئی تھی اچھ دن پہلے پہ وہاں پہ اس نے بورڈ حاصل کیا ہے جو کافی پراؤڈ مومیٹ ہے ہمارے لیے تو میں آگے اس بچے کو کامن ویلٹ گیمز میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ میری جلی خواہش ہے سر اب جے بتائیں کامن ویلٹ کیوں آپ نے چنا ہے ملکہ آرکر کیا ریزن ہے کامن ویلٹ ایک مطلب یہ اس میں ہمارے دیش کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ میں ہندوستان کی اور سے اپنے بیٹے کو نیشنل لیکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ہندوستان کو آگے ریپریزنٹ کرو مجھے میں خیدی باڑی کرتا ہوں خیدی باڑی ہی ہمارا مین سورس ہے انکم کا بھی اور پاکستان کا بھی سر آپ مجھے بتائے کہ جب آپ کے بیٹے نے گولڈ جیتا ہے اس ٹائم آپ کا کئیسا پراؤڈ فیل ہو رہا تھا آپ نے بیٹے پر اس وقت میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا یا یوں کہے کہ میری خوشی ساتھوے آسمان دے یہ ہمارے لئے ہمارے گھاؤں کے لئے ڈسٹک کے لئے ہمارے تحصیل کے لئے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ڈسٹک کے بچے گولڈ میڈل لانا ہی بڑی بات نہیں ہے کھیل بہت بڑی بات کھیل ہے کھیل میں حصہ لینا کھیل میں پارٹ سپیٹ کرنا سر اکثر کے ہم بات کریں گے جب بھی کوئی بچہ پھر گر جاتا ہے اس گیم سے وہ آگے پارٹ سپیٹ کیوں نہیں کرنا چاہتا ہے کیا وضیوات ہے اس کے یا تو اس کے گھر والے اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں آگے جا کے مطلب اگر کوئی بچہ فیل بھی ہوتا ہے تو شاید اس کے گھر والے یا اس کے مطلب جو آرگنائزر ہوتے ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرتے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے گھر والوں سے بھی کہ آپ اپنے بچے کو سپورٹ کرو تاکہ یہ آگے جا کر اچھا چیزیں دوستو اگر آپ کو میرا کام پسند آیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا کوئی فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے دوستو دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پر کلک کیجئے اور جانئے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستو